السلام علیکم سٹوڈنٹس اوپسو آپ سب کیاریت سے ہیں اب تک جتنے بھی ویڈیو لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں اس کے سٹارٹ میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو قیسٹن سولو کیے گئے ہیں اس کا ٹائم سٹیم ڈسکریپشن میں لگا ہوا ہوتا ہے آپ لوگ ڈریکٹلی جس قیسٹن میں پروپلم آ رہا ہے ڈسکریپشن میں جائیں وہاں سے قیسٹن کو دیکھیں جو قیسٹن آپ نے دیکھا ہے اس ٹائم سٹیم پر کلک کریں گے تو وہ قیسٹن وہی سے سٹارٹ ہو جائے گا اسی ویڈیو میں ہی تو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 1.4 کو قیسٹن نمبر 6 ہمیں گیون ہے ایکس پلس وان سکے روٹ پلس ایکس مائنس دو سکے روٹ ایکس پلس ایکس سکے روٹ یہ ہمارے پاس قیسٹن نمبر 6 ہے قیسٹن ہمیں گیون ہے یہ ریڈیکل فارم میں گیون ہے اس کو ریڈیوز کرنا ہے کوڈرٹک فارم کے اندر اس کے لیے جو ہے ہم نے اس میں بودھ سائٹ سکے روٹ اپلائے کر دینا ہے سو ٹیکنک سکے روٹ بودھ سائٹ we have ایکس پلس وان پلس ایکس مائنس دو سکے روٹ ایکس پلس سکے روٹ سکے روٹ تو لفت سائٹ پہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سکے روٹ بنا رہا ہے اس کو اپن کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا ایکس پلس وان پلس ایکس مائنس دو پلس ایکس مائنس دو پلس دو ایکس پلس وان ایکس مائنس دو اور رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے سکے روٹ سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو that is equal to ایکس پلس سیکس یہ آ جائے گا اب اسی طرح ہم نے جو سکے روپن کیا ادھر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سکے روٹ سے کینسل یہ والا سکے روٹ سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکس پلس وان ایکس مائنس ٹو پلس اب یہ والی جو ٹرم ہے ایکس پلس وان سکے روٹ ایکس مائنس ٹو سکے روٹ اس کو ایک ہی ہم نے سکے روٹ میں لکھ لینا ہے تو وہ آ جائے گا ٹو ایکس پلس وان ایکس مائنس ٹو that is equal to x plus 6 یہ x اور یہ x plus ہو جائیں گے and 1 minus 2 that is equal to minus 1 تو یہ آ جائے گا 2x minus 1 plus 2 x plus 1 x minus 2 that is equal to x plus 6 ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ ریڈیکل فارم میں گیون ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے اب ہم لوگ یہ والا جو 2x minus 1 گیون ہے اس کو equal to right side shift کر دیں گے تو remaining جو ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی وہ آ جائے گی 2 x plus 1 x minus 2 that is equal to x plus 6 minus 2x plus 1 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ریڈیکل سائن کو ختم کرنے کے لئے again جو ہے both sides square apply کر دیں تو یہ والا جو square ہے ہمارے پاس اس سے cancel out ہو جائے گا اور 2 کا square لیں گے تو 2 2 times ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 4 into x square minus minus x minus 2 is equal to اب یہ والی جو right سائیڈ پر ہمیں values given ہے اس کا جو ہے ہم نے square open کر لینا تو یہ ہو جائے گا minus 2 multiply 7 x 4 multiply کروا دیتے ہیں 4 x square minus 4 x minus 8 is equal to x square plus 49 minus 2 7 times 14 x آ جائے گا اب جو ہے right والی terms equal to let side shift کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 4 x square minus 4 x minus 8 minus x square minus 49 plus 14 x is equal to 0 right side ہمارے پاس 0 رہ جائے 4 x square minus x square that is equal to 3 x square minus 4 x plus 14 x that is equal to 10 x اور last میں ہمارے پاس minus 8 and minus 49 that is equal to 57 یہ آ جائے گا minus 57 is 3 x plus 19 x minus 9 x minus 57 is equal to 0 2 cases bina لینے ہیں first case 3x 3x plus 19 is equal to 0 and second case x minus 3 is equal to 0 so x minus 19 over 3 and x x plus 3 x 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 جائے گا 3 plus 1 square root plus 3 minus 2 square root is equal to 3 plus 6 آ جائے گا 3 plus 1 4 plus 3 minus 2 1 is equal to 3 plus 6 9 4 4 4 4 4 2 square square root plus 1 square root 1 that is equal to 9 3 square square root 2 plus 1 is equal to 3 then 3 is equal to 3 so x is equal to 3 case true true ہو گیا ہے اب سیکنڈ کر لیتے ہیں x کی ویلیو کے لیے ہمارے پاس ہے x is equal to minus 19 over 3 تو ہمارے پاس جت تھی given x plus 1 plus x minus 2 is equal to x plus 6 square root x is equal to 19 over 3 plus 1 plus minus 19 over 3 minus 2 is equal to minus 19 over 3 plus 6 आजएगा अब further जो है इसमें LCM ले लेदे लेएगे तो वो क्या आजएगा हमारे पास 3 आजएगा موسیقا 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 اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ مائنس ون سکیل روٹ جو ہے آئیوٹا کے ایکول ہوتا ہے اب مائنس ون سکیل روٹ کی جگہ ہم نے آئیوٹا اپلائے گا دینا ہے تو فور آئیوٹا بائی تھری پلس فائیوٹا آور تھری دونوں کو سم اپ کریں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا نائن ایوٹا بائی تھری دیٹیز ایکول سٹو وان اوور سکیل روٹ تھری تو اس کے اس میں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ویلیوز ایکول نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس ایکسٹینیوز روٹ ہے تو جو ہمارے پاس سلوشن سیٹ ہوگا وہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس جس تھری آ جائے گا ایکسٹین ایکسسائز وان پائنٹ فور کا قویسٹن نمبر سیون گیون ہے 11 مائنس ایکس سکیل روٹ مائنس سکس مائنس ایکس سکیل روٹ that is equal to 27 مائنس ایکس سکیل روٹ تو یہ قویسٹن ہمیں ریڈیکل فارم میں گیون ہے اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے کواڈرٹک فارم کے اندر تو فرسٹ او فال ہم نے گیون قویسٹن کے لیے کیا کرنا ہوگا بوت سائیڈ سکیل اپلائے کر دینا ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 11 مائنس ایکس مائنس سکس مائنس ایکس ہول سکیل that is equal to 27 مائنس ایکس سکیل روٹ اور ہول سکیل تو رائٹ سائیڈ پر تو دیکھیں ہمارے پاس سکیل روٹ سکیل سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا بٹ ان لیفٹ سائیڈ ہمارے پاس جو ہے اے مائنس بی ہول سکیل والا فارمولا بن جائے گا تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے وہ سکیل اپلائے کر دینا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 11 مائنس ایکس سکیل پلس سکس مائنس ایکس سکیل مائنس ٹو 11 مائنس ایکس اور سکس مائنس ایکس یہ والی ویلیوز آ جائیں گی that is equal to 27 مائنس ایکس تو رائٹ سائیڈ پر ہمارے پاس ویلیو رہ جائے گی تو اب دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا ٹو اسکیل روٹ سے کینسل ہو جائے گا یہ والا ٹو اسکیل روٹ سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 11 مائنس ایکس پلس سکس مائنس ایکس مائنس ٹو اب یہ جو دو ویلیوز ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں الگ الگ سکیل روٹ میں گیون ہے تو ان کو آپ لوگ کٹھا بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 11 مائنس ایکس and 6 مائنس ایکس is equal to 27 مائنس ایکس آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی جو ویلیوز ہیں ان کو ملٹیپلائی کروا دینا ہے اور ان ویلیوز کو سم اپ کر لینا ہے اب ہم نے تو 11 پلس 6 that is equal to 17 مائنس ایکس and مائنس ایکس مائنس 2 ایکس تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 17 مائنس 2 ایکس plus sorry مائنس 2 اب ان کو ملٹیپلائی کروا لیتے ہیں تو یہ 11 6 times 66 minus 11 x 66 minus 11 x and minus 6 x plus x کے minus 6 x plus x square square root is equal to 27 minus x اب یہ والی جو values ہیں اس کو equal to right side shift کر لینا ہے minus 2 66 minus 11 x minus 6 x that is equal to minus 17 x plus x square is equal to 27 minus x اور جب ان کو right side پر shift کریں گے تو یہ ہو جائے گا plus 2 x minus 17 so تو اب یہ اس کو تھوڑا سو solve کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x plus 10 اور left side پہ ہمارے پاس کیا رہے گیا ہے minus 2 66 minus 11 x plus x square اب ہمارے پاس equation radical form میں given ہے تو اس کو ختم کرنے لیے again ہم نے کیا کرنا ہے سکیئر اپلائے کر دینا ہے تو اب یہ سکیئر سکیئر root سے cancel out ہو جائے گا اور یہ minus 2 سکیئر لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 4 into 66 minus 11 x plus x square is equal to x square plus 100 plus 20 x ہم نے a plus b formula apply کر دیا اب again ہم نے کیا کرنا ہے اس 4 کو multiply کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی term 264 minus 68 x plus 4 x square that is equal to x square plus 100 plus 20 x shift کر لینی ہے right side terms left side پر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 264 minus 68 x plus 4 x minus x square minus 100 and minus 20 x is equal to 0 ساری terms جو ہیں ادھر plus میں given ہے تو جب left side پر shift کر دی تو ہمارے پاس کیا ہو گئی minus میں ہو گئی اب جو ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جو values minus ہوتی ہیں ان کو minus کر لینا ہے اور remaining values دکھ لینے ہے یہ آجائے گا 264 کو minus کریں گے 100 سے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 164 again minus 68 minus 20 that is equal to minus minus 88 x آجائے گا اور plus 4x minus x square that is equal to plus 3x square is equal to 0 اس کو rearrange کر لیں یا 3x square minus 88 x plus 164 that is equal to 0 اس میں ہمارے پاس quadratic equation بن گئی ہے اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے quadratic formula پائے کر لینا ہے جہاں سے ہمارے پاس a value 3 b c c value minus 88 c c value c c value 164 x quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4 c square root 2 a just c multiply کروائیں گے تو وہ ہمارے پاس آجائے 1968 ٹھیک ہے ان کو minus کرنے کے بعد ہمارے پاس square root value bach جائے 5776 تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 76 اور اس کا square ٹھیک ہے 76 کا square تو ہمارے پاس کیا value بن جائے گی 5776 تو square root سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا یہ والا square تھا اس کو ہم نے اس کے root سے cancel out کر دیا تو ہمارے پاس cases بن جائیں 88 plus minus 76 over minus 6 یہ basically minus 6 نہیں ہے یہ ہمارے پاس 6 چھل رہا ہے کیونکہ ایک value ہمارے پاس کیا تھی 3 تھی تو اب جو ہے دوسرے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے 3 سے cancel out کر لینا ہے 2 سے کر لیتے ہیں 2 3 times 2 8 times 2 2 times تو دوسرے یہاں x value 82 over 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے x کی 2 values آگئی ہیں اس کو question 7 given statement اس میں put کر کے چیک کر نا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے x پہل value put کر لیتے ہیں 2 تو یہاں پہ لکھیں x is equal to 2 لے کر چلتے ہیں 11 minus 2 plus 6 minus 2 is equal to 27 minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ 11 minus 2 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 plus 6 minus 2 4 سکیئر روٹ بھی اپلائی کرتے جانا ہے that is equal to 25 تو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 square square root plus 2 square square root اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 5 square square root تو یہ سارے ہمارے پاس scales بن رہے تھے تو یہ cancel out کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو 3 plus 2 that is equal to 5 تو یہ آ جائے گا 5 is equal to 5 تو یہ case true ہو گیا تو اس کا مطلب x is equal to 2 جو ہے ہمارے 82 over 3 square root plus 6 minus 82 over 3 is equal to 27 minus 82 over 3 ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear ہے just values put کیا ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا اس میں اب نے یہاں سے lcm لے لینا ہے تو lcm ہمارے پاس یہاں سے 3 آ جائے گا یہاں سے آ جائے 33 minus 82 square root plus 18 minus 82 over 3 directly solve کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو 3 کو 27 سے multiply کر رہیں گے تو آ جائے گا 81 minus 82 over 3 ٹھیک ہے تو یہاں سے 33 minus 82 that is equal to 49 تو یہ minus 49 آ جائے گا over 3 plus 18 minus 82 64 آ جائے گا minus 64 4 over 3 یہ scale root جو ہے complete پہ apply ہوگا یہاں سے یہاں تک that is equal to minus 1 over 3 scale root تو اب دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو values آ رہی ہیں وہ minus scale root میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب جو ہمارے پاس last میں تم بن رہے گی وہ iota کی فارم میں بنے گی تو left side پہ ہمارے پاس iota آ جائے گا اور right side پہ جو ہے ہمارے پاس وو بھی iota والے format میں تو فردر جو ہے اس سے ہم solve کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو 49 کو ہم لکھ سکتے ہیں 7 میں یہ minus 1 بھی لکھ ہے تو یہ minus 1 square root بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے plus 64 کو لکھ سکتے ہیں 8 square square root over 3 square root multiply by minus 1 square root that is equal to minus 1 square root over 3 square root الگ الگ apply کر دیا تو یہ ہو جائے گا square square root سے cancel cancel تو minus 1 جو ہمارے پاس کس equal ہوتا ہے تو یہ آجائے گا 7 iota over 3 square root plus 8 iota over 3 square root that is equal to iota over 3 square root تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 7 plus 8 15 iota over 3 square root that is equal to iota over 3 square root تو یہ جو root ہوگا x is equal to 82 by 3 یہ extremist root ہوگا تو اس کا مطلب جو ہمارے پاس solution set ہے وہ کیا آجائے گا just x is equal to 2 کے لئے آجائے گا یہ ہمارے پاس solution set ہے تو اگر کسی چیز کے سامان نہیں تو ویڈیو کو repeat کر لیں اگر یہاں تک ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو please like کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe بھی کر لیں question number 8 given 4a plus x root minus a minus x root that is equal to a square root given question 4a plus x minus a minus x square that is equal to a square square root یہ آجائے گا اب right side پہ ہمارے پاس square root سے cancel out ہو جائے گا اور left side ہم nے square open کر لینا ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا 4a plus x square root square plus a minus x square root square minus 2 4a plus x and a minus x اور اس دونوں پہ ہم نے 8 square root apply دینا that is equal to a تو یہ آجائے گا اب یہ square root سے cancel اسی طرح یہ square سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں سے آجائے گا 4a plus x plus a minus x minus 2 ان کو ہم multiply کر لینا ہے تو یہ ہو جائے 4a square minus 4a x plus ax minus x square that is equal to a ٹھیک ہے یہ سارے square root میں آجائے گا اب اپنے کیا اگر نا ہے یہ جو ہمارے پاس plus یا minus ہو رہا ہے ان کو کر لینا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس کیا آرہا ہے minus x and plus x cancel out ہو جائیں 4a plus a that is equal to 5a تو یہاں پہ آجائے گا 5a minus 2 اب دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 4a square minus 4ax plus x ax ہے تو یہ minus 4ax and plus ax that is equal to minus 3ax تو یہ لکھ لیں گے اب ہم لوگ یہاں پہ تو یہ آجائے گا جی 4 a square minus 3ax minus x square square root that is equal to a تو اب یہ 5a ہے right side پہ shift کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 5a یہ ہو جائے گا minus 2 square root 4a square minus 3ax minus x square is equal to a minus 5a آجائے گا تو a minus 5a that is equal to minus 4a اور ادھر سے ہمارے پاس ہے minus 2 square root 4a square minus 3ax minus x square اب یہ والا minus اس minus سے cancel out ہو جائے گا تو again ہمارے پاس equation کس میں رہ گئی ہے radical form میں ہی رہ گئی ہے تو اس والے 2 کو ہم right side shift کر دیتے ہیں تو divide ہو جائے گا left side پہ 4a square minus 3ax minus x square that is equal to 4 by 2 تو یہ 4 by 2 ہو جائے گا تو یہاں پہ رہ جائے گا 2 a رہ جائے گا اور اس کا ہمارے پاس یہا پہ square root given ہے again ہم نے square root کو ختم کرنے کے لئے کیا لینا ہے square root اس square root کو ختم کرنے کے لئے again ہم نے کیا کرنا ہے both side square apply دینا to یہاں بھی square apply ہو جائے گا ادھر بھی square apply ہو جائے گا تو اب دیکھیں تو یہ ہمارے پاس square root سے cancel out ہو جائے گا تو left side پہ ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہاں سے 4 a square minus 3 a x minus x square that is equal to 2 a whole square ہے تو 2 لینا ہے left side given ہے sorry right side given ہے left side shift کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا minus 4 a square 4 a square minus 3 a x minus x square minus 4 a square that is equal to 0 ھاب یہ minus 4 a square plus 4 a square cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس رہ گیا minus x square minus 3 a x that is equal to 0 minus common لے لیتے ہیں x square plus 3 a x that is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ minus right side shift ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس equation رہ جائے گی x square plus 3 a x that is equal to 0 ہمارے پاس quadratic equation بن گئی ہے اس کے اندر ہمارے پاس constant term نہیں ہے تو اب اس میں ہم again common لے لیتے x common آ جائے گا x plus 3 a that is equal to 0 x کی ایک value یہاں پہ آگئی ہے ہمارے پاس 0 اور دوسری x کی یہاں پہ ہمارے پاس value آگئی minus 3 a آگئی ہے ٹھیک بچو یہاں تک clear ہے آپ سب لوگوں کو quadratic equation بن بن کے بعد ہم نے کیا کر نا ہے اس کے اوپر 3 methods ہم نے پڑے ہیں وہ apply کر دینے تو کوئی سب بھی method apply کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس quadratic form بن رہی ہے تو quadratic form بنانے کے بعد ہم نے x common لے لیا تو یہ آجائے گا x plus 3 a پھر ہمارے پاس 2 cases بن گئے ایک x میں ہمارے پاس equal to 0 آگیا اور second x value ہمارے پاس minus 3 a آگئی اب ہمارے پاس solution set نہیں ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی values جو ہمارے پاس question given تھا اس کے اندر put کر کے check کرنا ہے کیا ہمارے پاس extraneous root ہے یا solution set ہے تو first of all is equal to minus 3 a put کر دینا ہے تو x کی جگہ 3 a put کریں گے تو یہ جائے が 4 a plus 3 a sorry یہ plus نہیں ہے یہ ہمارے پاس minus 3 a x کی جگہ value put کر دی minus a minus into minus 3 a that is equal to a square root تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 4 a plus minus ہمارے پاس ہو جائے گا minus so 4 a minus 3 a plus 3 a that is equal to a square root اب یہ ہو جائے گا a square root minus 4 a square root that is equal to a square root further ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a square root minus 2 square root a whole square root that is equal to a square root تو یہ square root سے cancel ہو جائے گا جب law of exponent apply کریں تو یہاں پہ آ جائے گا a minus 2 into square root a that is equal to a square root تو یہ جو ہے ہمارے پاس equal نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس not true ہے سلوشن سیٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے extrême root ہے اب second case کے لئے کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے x is equal to zero put کر دینا ہے تو جو ہمارے پاس equation given ہمارے پاس ہمارے پاس two 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 square a square square root minus a square root that is equal to a square root اب two والا اس سے cancel out ہو جائے گا تو یہ two باہر آ جائے گا اور اندر ہمارے پاس صرف square root میں a رہ جائے گا جب law of exponent apply ہوگا minus a square root that is equal to a square root اب اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ جب ہم الگ الگ apply کریں گے square root تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا basically یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہے two square and a whole square اس طرح سے لکھا ہے تو جب law of exponent apply ہوتا ہے تو وہ جائے گا two square square root and a square root تو یہ والا اس سے cancel out ہو جائے گا اور اس پہ ہمارے پاس square root رہ جائے گا تو یہ اس طرح سے جو ہے ہم نے لکھ نہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ دیکھیں تو یہاں سے ہمارے رہے گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نے x is equal to zero put کیا تو اس کے time stamp کے through direct question دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو subscribe لازمی کر لیں تاکہ new ویڈیوز کے notification آپ لوگوں کو receive ہوتے رہے question number 10 given x square plus 3 x plus 8 square root plus x square plus 3 x plus 2 square root that is equal to 3 یہ مرپس radical equation given ہے type 3 جس کو ہم reduce کرنا ہے quadratic form کے اندر تو یہ question ہمیں given ہے اس کے اندر ہم نے first of all کیا کرنا ہے x square plus 3 x radical sign given x square plus 3 x radical sign given ہے تو equal to y put کر دیتا x square plus 3 x that is equal to y because type 3 radical question ki to 3 سے related دیکھ نا چاہتے ہیں journal overview تو اس کا link آئی button میں لگا ہے وہ بھی آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آجائے گا ہمارے پاس y plus 8 plus y plus 2 that is equal to 3 اب یہ radical sign ختم کرنے کے لئے ہم نے both side square apply کر دینا ہے تو یہ a plus b formula بن گیا وہ apply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا y plus 8 y plus 2 square root square plus 2 y plus 8 y plus 2 that is equal to 3 3 times ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ 9 آجائے گا یہ square root سے cancel یہ square root سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہاں سے رہ گیا y plus 8 and y plus 2 r r r r y plus 8 y plus 2 plus 2 y plus 8 y plus 2 plus 16 plus equal to 9 یہ terms جو ہیں دونوں ہم نے equal to right side shift کر دینی ہے تو یہ آج جائے گا ہمارے پاس 2 y square plus 10 y plus 16 رہ گیا ادھر سے that is equal to 9 minus 2 y minus 10 یہ ہو جائے گا minus 1 minus 2 y تو یہ ہم رہ جائے گی اب اگین ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں گے بہت سائیٹ سکیئر اپلائے کر دیں گے لیف سائیٹ پہ بھی اور رائٹ سائیٹ پہ بھی اب یہ سکیئر سکیئر روٹ سے کینسل آوٹ ہو جائے گا اور اس 2 سے جب سکیئر اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس 4 into y سکیئر plus 10y plus 16 that is equal to اب اس پہ اپلائے کر دینا a plus b والا فارمولا اپلائے ہو جائے گا کیونکہ اگر یہاں سے ہم مائنس کامل لیں لیں گے تو minus 1 square that is equal to 1 ہو گا تو a plus b والا فارمولا ہی بن جائے گا 1 plus 4y square plus 4y یہ والا 4 اندر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 4y square plus 40y plus 64 that is equal to 1 plus 4 4y square plus 4y left side پہ value shift کر دیتے ہیں 4y square plus 40y plus 64 minus 1 minus 4y square minus 4y is equal to 0 اب یہاں پر 4y square plus میں اور یہ والا 4y square minus میں یہ cancel out ہو جائیں گے 40y minus 4y that is equal to 36y and 64 minus 1 that is equal to minus plus 63 is equal to 0 to 36y and why 63 and y is equal to minus 63 over 36 سیکس آ جائے گا تو اس کو اب ہم تھوڑا کینسل آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 پہ ہوگا 3 2 ٹائمز 3 1 ٹائمز 3 1 ٹائمز 3 2 ٹائمز اگین 3 پہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا 3 7 3 4 تو جو ہمارے پاس Y کی ویلیو آ جائے گی وہ کیا آ جائے گی 7 by Y Y is equal to minus 7 by 4 تو یہ والی Y کی ویلیو آ گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تو سبسٹیوشن کی ہے اس کے اندر یہ Y کی ویلیو پوٹ کر دینی ہے تو سبسٹیوشن ہمارے پاس کیا تھی X square plus 3 X that is equal to Y X square plus 3 X that is equal to Y تو Y کی جگہ minus 7 by 4 X square plus 3 X that is equal to minus 7 by 4 والیویشن کو 4 سے ملٹیپلائے کرواتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 4 X square minus 4 X square plus 4 3 times 12 X that is equal to minus 7 4 X square plus 12 X plus 7 that is equal to 0 اب یہ جو ہے ہمارے پاس quadratic equation بن گیا ہے اب اس کو solve کے لئے ہم نے تین میتھرڈ میں سے کوئی ایک میتھرڈ اپلائے کر دینا ہے اب جو ہے ہم اس کے اوپر factorization method apply کر دیتے ہیں تو factorization method کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس 7 کو 4 سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 28 اور اب ہم نے factors بنانے ہیں 14 2 times تو اگر یہ minus لیں یہ plus لیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا plus 12 بن جائے گا اور ان کو ملٹیپلائے کروائیں تو ہمارے پاس کیا بن رہا ہے 28 بن رہا ہے تو ان کو لیکھ لیتے ہیں اب ہم 4 x square 4 x square plus 14 x plus 2 x plus 7 that is equal to 0 تو ادھر سے 2 x common لے لیتے ہیں تو یہاں سے آ جائے گا x plus 7 ادھر سے 1 common لے لیتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے گا 2 x plus 7 that is equal to 0 again common 2 x plus 7 تو یہاں پہ رہ گیا 2 x plus 1 is equal to 0 تو یہاں سے آ جائے گا 2 x plus 7 is equal to 0 اور second case 2 x plus 1 is equal to 0 تو یہاں سے x کی value آ جائے گی minus 7 by 2 اور ادھر سے x کی value آ جائے گی minus 1 by 2 اب یہ ہمارے پاس x کی دو values آ گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے check کرنا ہے کہ اس میں سے solution set کون سا ہے تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے یہ والے جو values ہیں اس کو question کے اندر put کر کے check کر لیتے ہیں تو یہ کام جو ہے اب آپ لوگ x کی دونوں values جو ہیں question کے اندر put کر کے check کر لیجئے گا question number 10 یہ والا given ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ values put کیجئے گا اس کو solve کیجئے گا اگر تو answer equal آ گیا تو وہ ہمارے پاس solution set کہلائے گا اگر answer equal نہیں آیا تو وہ ہمارے پاس extraneous root کہلائے گا ٹھیک ہے یہاں تک clear ہے تو یہ آپ لوگوں کی اب assignment ہو گئی ہے exercise 1.4 کا last question given ہے x square plus 3x plus 9 square root plus x square plus 3x plus 4 square root that is equal to 5 یہ ہمارے پاس type 3 ہے radical equation کی جس کا link آئی button میں لگاوا ہے تو وہ ویڈیو آپ لوگا وہاں سے جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں اب ہم نے کرنا کیا ہے تو first of all ہم یہاں پر دیکھیں تو given ہے x square plus 3x radical sign میں ادھر بھی given ہے اور x square plus 3x radical sign میں ادھر بھی given ہے تو اس کو ہم نے first of all put کرنا ہوگا y equal تو یہ type 3 کی condition ہے تو وہ اب ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ x square plus 3x that is equal to y تو جب یہ y put کر دیں گے تو ہمارے پاس radical equation کس میں convert ہو جائے گی y میں convert ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا y plus 9 plus y plus 4 that is equal to 5 اب یہ جو ہے ہمارے پاس radical form میں equation آ گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے both sides square apply کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس radical sign جو ہے ختم ہو جائے تو اب یہ a plus b والا formula apply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا y plus 9 square root square y plus 9 square root square plus y plus 4 square root square plus 2 y plus 9 y plus 4 is equal to and y plus 4 multiply ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں آپس میں multiply کروا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو جائے گا y square plus 4y plus 2 y square plus 4y plus 9y plus 5 x Ґن Þ ڈی 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 ڈs ڈی 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 ڈс이에요 ڈی ڈھ quen ڈی ہے گا that is equal to 25 so 9 plus 4 that is equal to 13 and y plus y that is equal to 2y equal to right side direct ہم اس step میں shift کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا 2 y square 4y plus 9y that is equal to 13y plus 36 یہ رہ گیا that is equal to 25 minus 13 minus 2y ٹھیک ہو گیا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 12 minus 2y تو ادھر سے جو ہے ہم لوگ 2 common لے لیتے ہیں 6 minus y رہ جائے گا اور یہاں سے جو ہے یہ 2 square root میں given ہے y square plus 13y plus 36 تو یہ والا 2 جب ادھر divide ہوگا left side پہ تو یہ cancel out ہو جائیں گے تو left side پہ ہمارے پاس کیا رہ گیا یہاں سے y square plus 13y plus 36 square root is equal to 6 minus y رہ گیا اب بھی بھی ہمارے پاس radical given ہے left side جو اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہم نے again کیا کرنا ہے both side square apply کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا square is square root سے cancel out ہو جائے گا تو left side پہ ہمارے پاس بچ جائے گا y square plus 13y plus 36 y square plus 13y plus 36 that is equal to اب right side پہ جو ہے ہمارے پاس a minus b والا formula بن رہا ہے تو وہ apply کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا six square minus تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 36 plus y square minus 12y ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے formula open کر لیا تو آپ لوگ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی چیز کی یہاں تک سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو آپ لوگ repeat لازمی کرجے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ like کرنا نہ بھولئے گا اور میرے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ ہر notification آپ لوگوں کو ملتا رہے اب اگر دیکھیں تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے left side پہ shift کر لیتے ہیں سب values کو تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا y square plus 13 y plus 13 6 36 minus 36 minus y square plus 12 y is equal to zero اب اس میں سے کچھ terms cancel out ہو رہی ہیں جیسا کہ y square والا y square سے اور یہ minus 36 plus 36 سے cancel out ہو جائے گا تو تو اگر یہاں سے دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ 13 y plus 12 y یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 25 y is equal to zero تو y کی یہاں سے value کیا آ جائے گی ہمارے پاس zero آ جائے گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو substitution کی تھی x square plus 3 x is equal to y اس کی جگہ y کی جگہ اب ہم نے کیا کرنا ہے zero put کر دینا ہے تو x square plus 3 x that is equal to y تھا y zero put کرنا ہے تو یہ آ جائے گا x square plus 3 x is equal to zero تو ان میں سے اب ہم نے common لے لینا ہے x common آ جائے گا تو باقی رہ جائے گا x plus 3 is equal to zero x کی یہاں سے ایک value zero آ گئی اور x کی یہاں سے دوسری value کیا آ گئی minus 3 آ گئی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لیے تو یہ جو ہے ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں سے solution set آ جائے گا ٹھیک ہے solution set is equal to zero and minus 3 یہ تھا ہمارا exercise 1.4 class 10 mathematics کا last question تو اگر آپ لوگوں کو کسی question کی سمجھ نہیں آئی تو time stamp جو ہے description میں لگا ہے آپ لوگ وہ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو please like کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کر لیں take care اللہ حافظ